اچھا مجھے بتائیے جوشی مٹ کی چنتہ کیا واقعی اتنی اس طریقے سے لی گئی تھی جبکہ ساری سمیتیوں نے سفارشیں دی تھی کہ یہاں پہ ایسا کچھ مت کریے زمین جو ہے وہ بلکل بھس بھسی سی ہے بیٹھ جائے گا لیکن ہم ایک بڑے وکاس کی اور جانے کیلئے ہم نے وہ جوکھیں اٹھایا اور نتیجہ ہمارے سامنے دیکھیں اترا کھنٹ کے اندر دیوی آفدہ کب کی سمجھے گی اس کا کوئی آنکر کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن اس پر تو صاف ریپورٹ تھے میں پھر بتا رہا ہوں 1978 کے اندر ایک ریپورٹ آئی تھی اس کے بعد وہاں پر جو پریوجناہ پرارم ہوئی اس پریوجناہ کو بھی سانسود دینے والے کوئی نیو کوئی بیگیالک پریشتومی کے لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے سروے کیا ہوگا اس سمیہ کی سرکاروں نے اس کو لیا ہوگا اگر ہماری سرکار تو اب نہیں تھی میں دیکھ رہا ہوں اس کو ذمہ داری آپ کی نہیں میں بتا رہا ہوں اس بات کو جب کوئی پروجیکٹ لگ جاتے ہیں اور لمبے ساں تو پروجیکٹ چل رہے ہوتا بجلی اتفادن پروجیکٹ کے مادم زکر ہو رہا ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ اس کسی پروجیکٹ کو تتکال بندر جب تک کہ اس پرکار پرستیاں بیگیانک سلاحہ اس موپے نہ آئے آج اب جو سیمٹ کے اندر یابد آئی تو دس ایجنسیاں بھو بیگیانکوں کی جو انہوں نے جانت کی ہے ان کے ایک ریپورٹ آئی ہے بھارت سرکار کو جائے گی پورا سربے ہونے کے بعد ایسے ہستان پتہ کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ کرانے تیجھیں کھڑی ہو رہی ہیں یا جو وہاں پر بڑی سنکھیا میں ایسے گھر بن گئے جو کی جو سیمٹ کی کیفیشیٹی جیادہ ہے ان کے کرانہ ہوا ہے اور آج کے تاریخ میں وہاں کا تو ویستہ پناہ پہلے کامتہ سرکار کا جس پر کار درائے رہے تو گھر رہنے لائق نہیں تھے پہلا کامتہ جان مالکی رکھا کر رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں پہلی آبدہ ہے تدقال دوسرے دن سارے جو اس کے پروہید لوگ تھے ان کے لئے ہم نے آواز کی بیوستہ لیکن اس پر محافظہ پر سوال اٹھا جو محافظہ دیا گیا تو بہت کم تھا میں آ رہا ہوں محافظہ دیا ہی نہیں گیا بھی میں پھر بتا رہا ہوں پہلا کام تھا ان کو ان کو سرکشت اکستان پہ دینا ان کے رہنے کی بیوستہ کرنا جو قرائے مانگ رہا ہوں ان نے قرائے دیا پانچ جار پر قرائے تاہ کیا رہنے کی بیوستہ گیا دوسرا کام تھا وہاں کے ان بستاپنے کو میں بسواث پیدا کرنا سرکار کھڑی رہی میں نے پردھان منتری جی دارے تو اس کی مونٹرنگ کرتے رہے ہمارے مکہ منتر کی بارے میں وہاں چھتر کا بیرائق رہا ہوں چھتر کا جنمہم نے ایک ٹیم منائی اپنی والٹی کی منائی اور وہاں رہا تیم کی بیوستہ ہی بنائی لوگوں کی من میں بشواث کھڑا ہوئے سرکار ہمارے پتی سوہدن سیلے ٹھیک ہے تیسرا ہمارا جو لکھا تھا وہ تھا کیونکہ انتہ دو گھتا بھرنات کے بار کھول گیا جی کی دارنات کے بار کھولنے کی تیسی تیہ ہو گیا وہ یاترہ پروہائی کام کچھ سکتیاں اس روپے بھی کام کر رہی تھی کیونکہ ہمارا آرثی کا اچھے تیرہ ہمارا ٹوڑنگ میں جس میں دھارمی یاترہ بھی ہے اور بڑی پریاز اس روپے کیوں اب دوسرا میں نے کہنا طبب سے لگی واسی میں تو ہمارا پکش کہتا ہے کہ وہ یاترہ نروگن ہو تو اس یاترہ کو نروگن بنانے کے لیے ہم نے خر پرکار کا وشواث وہاں کے لوگوں بیچ میں کھڑا گیا اور آج ہم کہہ سکتے ہیں اگلی بار سے بڑی سنکھیں میں وہاں یاترہ چلے گی اور وہاں کے جو ناغرکوں کا جو آرثی کی ہے اس یاترہ پر ڈپیل ہے مہند بھر جی یعنی یہ سمدانے کی کوشش کر رہے ہیں درشکوں کو دیو حمی کے لوگوں کو جیوشی مٹ کا جو پورا کا پورا جو نقصان ہوا تھا اور جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو کنٹرول کرتیا گیا ہے اور لوگ پوری طریقے سے سرکار کے پکش میں ہیں سو پرشنٹ ہوتا رہا ہوں اور یاترہ اس بات کو دھران ہوگی آج مکھیمنٹر جی نے یاترہ کمیٹو پوری بیٹھن کے لیے اسے عجی اندر رجی ہمارے جو بدینہ کی امدار سمید کے ادھیکشن ہے وہ لگاتا ہے اس چیزوں کو ٹھیک ہے جو آستان رہنے یوگیا نہیں ہے اس کے لئے ہم نے تیہ کر دیا وہاں کا جو یکتی جو پروہائیت ہے وہاں رہنا چاہتا تو اس کو وہاں آستان ملے گا وہ پیسہ لینا چاہتا تو محافظہ گراسی کے جو بھومی محافظہ کا جو پکش ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے جو بہوان کا محافظہ ہے وہ بھی ابھی تک کے اترہ کھنٹ کے جو آفدہ ہے اس سے کئی گناہ جیادہ بہوان محافظہ اس روپت دے رہے وہاں کا وشوات کھڑا رہے ہیں وہاں کی یاترہ پروہائیت نہ ہو ہم نے تو کوشش کی تھی ہمکرہ ہوتی ہے وہ پروہائیت نہ کی بھرپ پگل گئی ہے موسم اس پرکار کا ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہو پا رہی ہے لیکن بڑی سینکچہ میں وہاں کا ٹرونگ بنا رہے سب باؤ بنا رہے وہ جوتی رمٹ جو ہے ایک پرکار سے سنگرہ چاری کی گدی استل ہے اس کے پرتیلوں کی سردہ پورے بشت سے لوگ وہاں آتے ہیں اس محافظہ کو کچھ لوگ ان خراب کرنے کا پریاز کیا کچھ لوگ ہو رہی ہے کوئی آنی سکتے ہیں اور جو سی مٹ کا مدہ لے کر تکتیاں لے کر جمہو کسفر کے سرنگر کے اندار کرتا تو اس کی اچھ کا محسس کیا ہے نہیں بپکش تو مدہ کی تلاش پر رہتا اور یہ لوگ تنسر کی خوبصورتی ہے بپکش مدہ نہیں اٹھائے گا دیکھیں میں میں اس بات کو سوی کر رہتا ہوں بپکش کو بشت کو رکھنے کا ان کو ادھیکار ہے لیکن آخر کار بپکش کو بھی وہاں کی جنتہ کے من میں بسواز کھڑا کرنا ایک پکش بنتا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرنے والے اس میں آپ پتے نکالے کم ہو گیا اس کے لئے بولے ساہب ہم ہوتے تو اب اتنا دیتے ہیں آپ اتنا دے رہے ہیں یہ ایک پکش بنتا ہے اب بوششنگا لیکن میں دوسری بات کرتا ہوں بھئی آپ اپنی اور سے کیا کر رہے ہیں آپ کو بھی لوگوں نے بھوٹ دیا ہوا ہمارے بیدھائی کو نے اپنے ایک ماہ کا بیتن انہیں کو جو سستائیں انہوں نے مکہ منٹر ہاتھ کو اس میں دھمداتی دی ہے ٹھیک ہے میں جو پینسن میں چل رہا آج میں بیدھائی کے نوی پینسن مجھے ملتی ہے میں نے اپنے ایک ماہ کی پینسن دی ہے انہیں کوئی لوگوں نے دیا ٹھیک ہے کانگریس کے مجھے بیدھائی کے ہم ان کا بھی راشتر نتک تو ہے بلکل صحیح بات کوئی سیویر لگ جائے ان کے لئے جو پروائیت ہے ان کو کچھ محافظہ کی بات ہو اور میں مانتا کہ مکہ منٹری جی کوئی علاقہ کہتا ہے یہ ہماری اور سے وہاں کے راج سیوری کے لئے مد دیتا ہے مکہ منٹری کو نیدری ریو فکشن آپ کے پاس ہیں یہ کچھ نہیں یہ بات راڑی تکیشو کرنا اور جو ان کو آوشکتہ ہے اس آوشکتہ کے بارے میں سوچنا نہیں اور اس کو مدہ بنا آگر سرکار کری بیس لاکھوں تو پتا دیے جائیں یعنی آپ کیا رہے کہ مدے کے نام پر صرف مدہ بنانا راج نید ہی کرنا اس کے علاوہ کانگری سے باقی دلوں نے کچھ نہیں کیا ایک مدہ آپ کے بڑا تیزی سے اوبر رہا ہے بہت سارے درجہ پرابط منٹری آپ نے پکٹے کر لیے لیکن ابھی تک وہ کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی کتنے ان کی ساتھ کیا چیزیں ہوں گی آپ پر پوری جانکری آئی نہیں ہم نے ابھی تک اپنا کوئی درجہ ابھی دائیت دہرے میں بنائی دائیت تو نہیں دیوائے وہی میں کہا رہا دائیت تو نہیں دیا میں وہی بات کروں اب اس کی چرچہ ہے کیونکہ ابھی ہم کو سرکار میں آئے میں کتنا سمیں ہو رہے ہیں ایک سال بھی نہیں ہوا لیکن ہم نے اس کی ریالتر پوری کر دی ہے ہمارے بہت بہت درشت کارکرطوں سرکار میں مستان دیں گے معنی میں ایک دور کی باچی تو چکی ہے ابھی ہم دوبارہ ایک دور کی باچی تو ہمارے دوباری آ رہے ہیں چرچہ کرنے کے بعد اور ہم اپنے کارکرطوں کو اس جو سرکاری دائیتوں ان کو ہم دیں گے میں کہہ سکتا ہوں ہمارے رہے ہیں کابی ہے چلی آپ کہہ رہے درجہ پراپٹ منتریوں کو جلد سے جلد ان کے دائیتوں سوپے جائیں گے